بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محمد فیاض پاکستان پراپٹی لیڈرز بحریہ ٹون کراچی سے آپ کو معلوم ہے کہ بحریہ ٹون میں بہت سارے ریزیڈنشل اور کمرشل پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ جاری ہے اس حوالے سے پاکستان پراپٹی لیڈرز کی جو ٹیم ہے آپ کو وقتن فوقتن اپڈیٹ کرتی رہتی ہے تو آج کی نشست بھی اسی حوالے سے ہے بحریہ ٹون میں جو بڑے بڑے مالز ہیں اس میں فوڈ کورٹس اور مالز کے جو اس وقت مارکیٹ کا سٹیٹس ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پراپٹی لیڈرز کے سینئر ماہر ریل کنسلٹنٹ جو ہے جافر حسین صاحب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں جی اسلام علیکم جاور صاحب بہت شکریہ شیاس بھائی آپ نے لمبا طارق کروا دیا اسی وجہ سے مجھے بیج میں ہنسی بھی آ رہی تھی ہم کرتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ جو پریسنگٹ ہیں اس کا اور ویلاز وغیرہ کا اسی طرح سے فوڈ کورٹس جو دی ہوں ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں بگیس پروجیکٹس میں ان کے ریٹس کیا چل رہے ہیں کہاں کہاں کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے کہاں کنسٹرکشن جاری ہے اور کہاں آویلیبلٹی ہے کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو کس طرح پر اس کو مل جائیں گی چیزیں یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور بتاؤں گا وائٹ بورٹ پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سب سے جو اس ٹائم جو ہاٹ چر رہا ہے وہ ڈالچے مال کا چر رہا ہے جس کی ڈگنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے اور پائلنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے ڈالچے مال یہ ایک بہت بڑا مال ہے تقریبا کوئی سولہ ہزار سے سترہ ہزار سکیر جارڈ پر مشتمل یہ مال بننے جا رہا ہے اور اپنی نویت کا بہریہ کا ایک منفرد مال ہے تو اس کا جو اس ٹائم کرنٹ ریٹ جو فوڈ کورٹ کا چر رہا ہے وہ چوبیس ہزار مینیمم چر رہا ہے اور بتیس ہزار میکسیمم چر رہا ہے اس میں کوئی فوڈ آوٹلٹس ہیں تو ان کا پرس گرفیٹ بتیس ہزار ہے اگر جنرل شاپس ہیں تو چوبیس ہزار ہے اگر بیچ میں کوئی فائنڈ ڈائننگ والی ہوں گی تو وہ ان کا کوئی چھبیس تائیس ہزار اس طرح سے ان کے جو ریٹس ہیں وہ ڈالچے مال میں چر رہے ہیں اور اس میں ابھی بھی آپ کو اویلٹی مل جائے گی ابھی بھی آپ اس میں بوکنگ کی طرف موو کر سکتے ہیں اس کی بوکنگ پری بوکنگ تو اس کی ختم ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ریٹ ریوائز ہو چکی ہوئے ہیں باقی بوکنگ وغیرہ اس میں چر رہی ہے انیشل وہ آپ اس میں کروا سکتے ہیں ڈالچے مال میں اور یہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے لکیشن ٹھیم پارک کے بالکل ساتھ امتیاز میگا مال ہے اسی کے ساتھ یہ جو مال کی جو ہے وہ لکیشن ہو جاتی ہے دوسرے نمبر میں میں ذکر کروں گا دومینینتی گرینڈ یہ سب سے بگیس مال ہے لیکن اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈیلے ہے راؤنڈ آباوڈ ڈیڑ سال تقریباً ہو گیا ہوا ہے اس کو جو لانچ ہوئے ہوئے تو ابھی تک اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہونی تھی لاسٹ ائر تقریباً اکتوبر میں سٹارٹ ہونی تھی لیکن ابھی تک نہیں ہوئی انوز ہم دیکھیں تو ایک سال ہو چکا ہوئے کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈیلے ہو چکی ہوئی ہے ڈیگنگ نہیں ہوئی یہ بگیس مال ہے یہ راؤنڈ آباوڈ آرٹ ہیکٹ پر مشتمل ہے یعنی بتیس تیس ہزار سکیر جارڈ پر یہ جو ہے وہ مشتمل ہے اس کا جو اس ٹائم کرنٹ ریٹ جو مارکیٹ میں چر رہے وہ بیالیس ہزار اس کا جو ریٹ ہے وہ چر رہے یعنی اس کی سٹارٹنگ تو ہوئی تھی نیچے ہی کے ریٹ سے ہوئی تھی لیکن ایسا ایسا ہے اٹھائیس ہزار پر سکیر فٹ کے حساب سے پھر ایسا ایسا اس کی جو ریٹ ہیں وہ بڑھتے گئے ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ بیالیس ہزار پر سکیر فٹ کے حساب سے آپ کو جو ڈیمین دی گرینڈ میں ہے اس میں بھی ابھی بوکنگ جاری ہے آپ کو مل جائے گا اس ریٹ پر ری سیل میں بھی کوئی چیزیں اس میں مل رہی ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی اب اس کے ساتھ دو مالد ہیں جن کی کنسٹرکشن آلوست گری فارم میں کمپلیٹ ہے اور فینشنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی گیٹ کے بالکل نزدیک ہے مینٹینس آفیس کے بالکل دونوں پاس ہیں ایک ابو الکاسم مال اینڈ ریزیڈنسی اور ڈومینین مال اینڈ ریزیڈنسی دونوں ان دونوں میں بھی فوڈ کورت تھا دونوں کے جو ریٹس ہیں اٹھائیس اٹھائیس ہزار پار سپیر فیٹ کے حساب سے اس ٹائم بھی مارکیٹ میں جو ہے وہ چر رہے ہیں دونوں کی ریٹس اور اس ٹائم ان کی جو کنسٹرکشن ہے گری فارم میں کمپلیٹ ہے ابو الکاسم مال اینڈ ریزیڈنسی گراؤنڈ پلس تھرڈی کا پروجیکٹ ہے گراؤنڈ پلس تیس کا پروجیکٹ اور ڈومینین مال اینڈ ریزیڈنسی جو ہے وہ گراؤنڈ پلس فیفٹین کا انیشیل جو تھا یہ پروجیکٹ تھا اب ایک ادا فلور کو پھر اوپر انہوں نے کر دیا ہوا ہے ان کی گری فارم میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہیں تین تین ان کے ٹاورز ہیں اور باقی نیچے مال بھی دیا ہوا ہے دونوں تقریباً دو اڑھائی ایکٹ پر یہ جو ہیں وہ مشتمل ہیں یہ بھی کافی بڑے مال ہیں ان کی ری سیل بھی چار رہی ہے ان کی جو بھوکنگ تھی وہ کمپلیٹ ہے ان کی ری سیل میں جو شاپس ہیں وہ آپ کو اٹھائیس ہزار پر سکر فیٹ کے حساب سے انتیس ہزار تیس ہزار ڈیفرنٹ جو لوکیشن وائز ہیں اس میں آپ کو ابھی بھی جو ہیں وہ مل جائیں گی باقی بوکنگ پہ لینا ہے تو آپ ڈالچے مال کو آپ کو چوز کر سکتے ہیں ون آف تا بیسٹ میں کہوں گا کہ یہ مال ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مال آف جنہ ہے مال آف جنہ میں فوڈ کورج ہے وہ بھی فوڈ کورج ہے لیکن اس کے ریٹ ابھی تک انہوں نے نہیں نکالے ویرز آئی تن چالی سے پینتالیس ہزار پر سکر فیٹ کا حساب سے اس کے جو ریٹ ہوں گے ہوں گے ابھی تک اس کی سیل نہیں چلی اور یہ بلکل تھیم پارک کے بلکل ساتھ ہے مال آف جنہ یہ بھی وہاں ایک پیٹرول پمپ کا ایریا تھا تو وہاں انہوں نے مال آف جنہ دے دیا اور بلکل جنہ کے اوپر ہے اس میں بھی فوڈ کورج ہے وہ بھی کافی بہترین آپ کی جو ہوگی انویسمنٹ ہوگی تو باقی میں نے اس میں بتا دیا کہاں کہاں آپ بکنگ ابھی کروا سکتے ہیں کہاں کہاں ری سیل پر کہاں کہاں کنسٹرکشن ہو چکی ہے یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو اس تین پی جو ہے وہ دے دیئے مکی بھائی کی طرف چلتے ہیں تینکیو جعفر صاحب جیسے کہ ناظرین جعفر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو فائی بیگسٹ مال آنڈ فوڈ کورس ہیں اس حوالے سے آپ کو کرنٹ مارکٹ ویلیو جو ہے اس کا سٹیٹس آپ کو بتا دی ہے اور بتا دی ہے یہ بھی بتا دی ہے کہ کن کن میں بوکنگ اور ری سیل کی آفشنز آویلیبل ہیں تو آپ لوگ اگر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں چاہے وہ فل پیمٹ پہ ہو یا آپ لوگ اس کی انسٹالمنٹ پہ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ آفشن آویلیبل ہیں اگر اس حوالے سے مزید آپ کو انفرمیشنز چاہیے تو ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ